بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد ربی اصیر و لا تعصیر و تممیم بالخیر ربی شرع لی صدری و اصیر لی امری وحلو لغدتا من لسانی یفقہو قولی لازٹ ویک ہم نے ترمو ڈائنیمکس کی سٹڈی شروع کی تھی اسی کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں دیکھیں ترمو کہتے ہیں ہیٹ کو اور ڈائنیمکس کہتے ہیں موشن کو تو لے مین کی زبان میں ایک عام آدمی کی زبان میں جس کو سائنس نہ بھی آتی ہو تو اس کو بھی ہم سمجھا سکتے ہیں کہ موشن کاؤزڈ بائی ہیٹ اس کالڈ تھرمو ڈائنیمکس حرارت کی وجہ سے جو حرکت ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں تھرمو ڈائنیمکس پراپر ڈیفینیشن جس سے ٹیچر خوش ہوگی آپ کو نمبر دے گا وہ پھر یہ ہوگی کہ تھرمو ڈائنیمکس دہ سٹیڈی آف کنورجن آف ہیٹ انٹو ورک اور ادھر فارمز آف انرجی اور وائسہ ورسہ ہیٹ کو آپ کام میں یا کسی اور توانائی میں جو کنورٹ کریں گے اس کا نام کیا ہے تھرمو اور اس کا اولٹ کام کو ہیٹ میں یا کسی اور انرجی کو ہیٹ میں ٹھیک ہے لازٹ ٹائم بھی میں نے سمجھایا تھا اس میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کن کنڈیشنز کے تھروں یہ ہوگا کون سے پروسیس ہوں گے وہ بھی ہم ڈیٹیل میں پڑیں گے اب اگر آپ نے کرنا ہی ہے ہیٹ کو کام میں یا ہیٹ جنریٹ کرنی ہے یہ تھوڑا سا میں نے اولٹ لکھ دیا how to convert ہیٹ into work اس کا جواب جو یہ رہا یہ ہے کہ ہیٹ آپ جنریٹ اگر کرنا چاہتے ہیں کسی کو لگائیں زوردار کیا ہاتھ اس کا جہاں آپ کا ہاتھ پڑا ہے وہ جگہ بھی گرم آپ کا ہاتھ بھی گرم کام سے انرجی کام سے ہیٹ بن گئی آپ نے تھپڑا مارا کام کیا آپ کا ہاتھ کیا ہو گیا گرم ہو گیا یہ الٹے والا کام یہ الٹے والا کام وائسہ ورسہ والا دوسرا کیا کرتے ہیں جب سردی لگ رہی ہوتی یہ خاص کر کرتے نہیں کرتے ہوں بھائی کرتے ہو تو یہ بھی آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں ہیٹ جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب لیکن اگر پریکٹیکل ہی ہیٹ کو convert کرنا ہے یہ ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے تھوڑا سا ویسی سب جا رہا ہوں یہاں تاکہ آپ کو concern مل جائے یہ کوئی container ہے کوئی cylinder ہے صحیح ہے کوئی بالٹی ہے اس کے اندر گیس ہے اور اس گیس کے اوپر ہم نے ایک piston لگا دیا یعنی ایک اس طرح کی ایک ڈنڈی ہے اس کے نیچے سمجھو ڈھکن ہے اور یہ ڈنڈی اور ڈھکن ہم نے کیا کر دیا گیس کے اوپر رکھ دیا تو یہ ڈنڈا اور یہ جو ڈھکن ہے یہ movable ہے اس کو کہتے ہیں piston اس کو کہتے ہیں اور یہ piston move کر سکتا یہ piston کیا کر سکتا ہے move کر سکتا بڑھ جائے گی کینیٹک انرجی بڑھ جائے گی یہاں بھی وہ piston سے ٹکرا رہے تھے لیکن کم انرجی کے ساتھ اب وہ piston سے ٹکرائیں گے زیادہ انرجی کے ساتھ تو پسٹن کو اوپر کیا کر دیں گے پوش کر دیں گے تو ہماری یہ جو گیس ہے بیسیکلی اس نے ہیٹ کو لیا اور کام میں کنورٹ کر دیا اس کو ورکنگ سبسنس کہتے ہیں تو پریکٹیکل میں ہم کیا کرتے ہیں گیس کو ہم استعمال کرتے ہیں ہیٹ کو کام میں کنورٹ کرنے کے لئے ٹھیک ہے نا سٹیم انجنز میں یہی ہو رہا ہوتا ہے اب کچھ بہت ہی امپورٹنٹ ٹرمز ہیں ڈیفینیشنز ہیں جن سے بار بار کیا ہوگا سامنا ہوگا واسطہ ہوگا تو ان کو سمجھنا کہ جیسے ان کا نام آئے سوچنے کی ضرورت نہ پڑے سسٹم ایک کلیکشن اف میٹر انڈر کنسیڈریشن is called سسٹم میٹر کیاس لکوڈ ہے سالڈ ہے گیس ہے میں اس کی پٹائی کر رہا ہوں یہ کیا ہے سسٹم ہے یہ کیا ہے سسٹم ہے سب کو دیکھ رہے ہیں اس کو غور سے سب اس کو کیا کر رہے ہیں کنسیڈر کر رہے ہیں یا میں اس کی تعریف کر رہا ہوں تو بھی یہ کیا ہے سسٹم ہے ٹھیک ہے کرکٹ کا جب میچ ہو رہا ہوتا ہے تو گراؤنڈ میں جو گیارک خوار ہو رہے ہوتے ہیں بھاگ رہے ہوتے ہیں گیند کی بیچھے اور دو گیند کو مار رہے ہوتے ہیں اور دو امپائر ہوتے ہیں یہ پندرہ کے پندرہ لوگ کیا ہوتے ہیں سسٹم مین سسٹم تو پلیئر وہ ہوتا جو ہٹ مار رہا ہوتا لیکن خیر سارے صحیح ہے اچھا تو میٹر میں سارے لکوڈ گئیس تینوں آگئے ٹھیک ہے اب سسٹم کی تین ٹائپس ہیں اوپن سسٹم کلوز سسٹم آئیسولیٹڈ سسٹم ٹھیک ہے سسٹم کا وڈ تینوں کے ساتھ آئے گا اوپن سسٹم کلوز سسٹم اور آئیسولیٹڈ سسٹم ایک ایسا سسٹم جس میں آپ ٹرانسفر کر سکیں ٹرانسفر کس کو کہتے ہیں انتقال کو منتقل کرنوں کو لے بھی سکیں دے بھی سکیں ماس اور ہیٹ یا انرجی دونوں وہ سسٹم کلائے گا اوپن سسٹم اگر کسی سسٹم میں آپ ماس لے رہے ماس دے رہے انرجی لے رہے انرجی دے رہے انرجی سے مراد ہماری ہے ہیٹ ہوگی زیادہ وہ سسٹم کیا کلائے گا اوپن سسٹم یہ فرائنگ پین ہے نا انڈا تلنا ہے چلو انڈا تل دیا تیل ڈال دیا نہیں بھوک زیادہ لگی یار ایک انڈا کم ہے دوسرا بھی ڈال دیا تو جو دوسرا انڈا آپ نے ڈالا آپ نے کیا کیا آپ نے ماس میں کیا کر دیا اضافہ کر دیا ماس کو ٹرانسفر کر دیا اور نیچے سے ہیٹ مل رہی ہے اس کو تو یہ کیا ہے آپ کا اوپن سسٹم یا آپ نے چائے کیتلی رکھی ہے چائے کی اس کے اوپر ڈھکن نہیں رکھا ہوا تو ابھی آپ اس میں پانی مزید ڈال سکتے ہیں کلوز سسٹم کیا ہوا جس میں ہیٹ تو ٹرانسفر ہو لیکن ماس ٹرانسفر نہ ہو صحیح ہے فریشر ککر اس کی سب سے بہترین اگزامپل ہے جو بھی انگریڈینٹ سے سارے پریشر ککر میں ڈالے اس کا بٹن کیا بند پھر جب وہ سیٹی بجانا شروع کرتا ہے صحیح ہے دھوہاں نکلنا شروع ہوتا اس سے تو یہ کس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ چیز پک گئی ہے تو کیا ہم اس میں گوشت اور ڈال سکتے ہیں ٹائٹ کرنے کے بعد نہیں ڈال سکتے ہیں پانی ڈال سکتے ہیں نہیں اور خدا نہ خاصتہ وہ جو سیٹی جہاں سے بجار ہے وہ وہ تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے نا اس کو پریس کرتی ہے کیا کہتی ہیں گیس گیس نکلتی ہے اگر وہ میں ٹائٹ بند کر دوں گیس کو نکلنے نہ دوں تو کیا ہوگا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَّحِ دھاہز ہوگا دھماکہ پھر یا تو کچن کا بیڑا غرق ہوگا خدا نہ خاصتہ آپ کا بیڑا غرق نہ ہو جائے آپ کو نہ لگ جائے ٹھیک ہے تو وہ گیس نکلتی رہنی جائیے تاکہ اتنا پریشر بھی نہ بیڑا غرق ہو جائے خیر تیسرا ہے آئیسولیٹڈ جدہ تنہا دنیا سے کوئی سروکار نہیں ہے مجھے اکیلا چھوڑ دو وہ کیا ہے آئیسولیٹڈ اس میں نہ ماس ٹرانسور ہوگا نہ تو جو آئیڈیالی تو کوئی بھی ایسا سسٹم نہیں ہے ہیٹ ہمیشہ تھوڑی دیر بعد نکل جاتی ہے لیکن ہمارے جو تھرماس یہ کولر ہوتے ہیں تھرماس میں کیا ہونا چاہیے چائے گرم رہنی چاہیے اور کولر میں پانی کیا ہونا چاہیے لیکن آپ دیکھتے ہیں کچھ ٹائم بعد تھرماس کی چائے بھی تھنڈی ہو جاتی ہے کولر کا پانی بھی تو وہ آئیڈیال آئیسولیٹڈ سسٹم نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ سمجھ میں آگیا تھرماڈائینامیس میں جب بھی ہم نام لیں گے سسٹم کا صرف سسٹم کا جب بھی ہم نام لیں گے صرف اس سے مراد ہوگی کلوز سسٹم اس سے نورمل ہی مراد کیا ہوگی صحیح ہے بار بار ہم کلوز کا لفظات نہیں لگائیں گے زیادہ تار جتنے بھی ہم سٹڈی کریں گے پروسس تھرماڈائینامیس میں کس پہ ہو رہا ہوں گے جیسے میں نے مثال یہ دیا آپ کو جب میں نے اوپر ایک ڈھکنا لگا دیا تو ہم میں گیس کی کونٹیٹی چینج جب میں گیس کی کونٹیٹی چینج نہیں کر سکتا تو ماس میں چینج نہیں کر رہا ہیٹ میں نیچے سے دے سکتا ہوں باؤنڈری کیا ہوتی ہے چاہے وہ ریل لائن ہو جس طرح میں نے آپ کو کرکٹ کے میچ کی اگزامپل دی نا اب وہ جو سائٹ پہ جنگلے لگے ہوتے ہیں بارے لگی ہوتی ہیں کیا ہوتی ہے پلیروں کو عوام سے بچانے کے لیے تو وہ کیا ہے باؤنڈری ہے بہت تو بول کے لیے بھی ایک باؤنڈری ہے ٹھیک ہے لیکن وہ باؤنڈری لے لیں یا وہ لوئے کی باؤنڈری لے لیں وہ کیا ہے سسٹم کی باؤنڈری ہے تو باؤنڈری کیا ہوگی ریل یا ایمیجنری لائن یا سرفیس لائن بھی ہو سکتی ہے اور کوئی سرفیس جیسے یہ بھی ہماری جو کلاس روم ہے یہ کیا ہے یہ ایک سسٹم ہے کیا ہے کونسا سسٹم ہے سٹڈی کا لرننگ کا سیکھنے سکھانے کا یہ جو دیواریں ایکچول بہا ہے یہ ریل باؤنڈری ہے یہ ہمارے سسٹم کی کیا ہوگئی باؤنڈری ہوگئی ٹھیک ہے تو بعض اوقات باؤنڈری ریل ہوتی ہے کبھی کبھی ایمیجنری بھی ہے جیسے میں نے کہا تھا میں اس کو مار رہا ہوں تو ہم کو ایمیجنری باؤنڈنگ اس کی باڈی کو خیر ٹھیکس باؤنڈری کی کیا ہوں گی دوں گی فکس ہوگی یا مووے پل ہوگی جیسے یہ میں نے مطا ہے یہ پسٹن ہے اگر میں اس کو پریشر ککر کی کیا ہوتی ہے باؤنڈری فکس ہو جاتی ہے اس کو موو لیکن اگر آپ کیتلی میں پانی رکھ دیں دودھ رکھ دیں اور اس کے اوپر بھلے ایک ڈھکن رکھ دیں لیکن جب دودھ کا پریشر آئے گا تو کیا ہوگا ڈھکن سائیڈ پہ یا گر جا گا یا ڈھکن سے دودھ نکل لیں لگ جائے گا تو وہ کیا ہے مووے پل ہے وہ ڈھکن فکس نہیں ہے تو اسی طرح ہم باؤنڈری کو فکس بھی کر سکتے اور باؤنڈری کو مووے بھی لیں تھرموس میں اور کولر میں کیا ہوتا ہے ٹائٹ کر کے فکس کر دیتے ہم تیسری جیسے سراؤنڈنگ اب وہ کرکٹ کے کھلانیوں کو اور کرکٹ کی وہ جو جنگلیں ان کو چھوڑ کے باقی پوری دنیا جو ہے وہ کیا ہے سراؤنڈنگ ہے تو سسٹم اور باؤنڈری کو چھوڑ کے جو بھی کچھ ہے وہ کیا ہے سراؤنڈنگ ہے اب یہ ہمارے بار پوری دنیا ہماری کیا ہے سراؤنڈنگ ہے ہم کیا ہیں بھائی یہ یاد رہے گا یہ مثالیں یاد رہیں گی اب تو ویڈیو بھی بن رہی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بار بار اسے لکھ لیں لکھ بھی لیں خیال ٹھیک ہے تو پھر ایک چیز اور پڑھتے ہیں اس کو آپ اتار لیں state of a system system یعنی میں نے بتایا کہ gas اگر ہماری نورملی ideal gas ہم پڑھیں گے ثراؤنڈنگ ہے اس میں close system ہے کسی کنٹینر میں ہے اس کی باؤنڈری ہے کنٹینر کی جو walls ہیں اس کی باؤنڈری ہے اگر اس system جو ہے اس میں کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہو رہی ہے نہ کوئی آپ کی تعریف کر رہا ہے نہ کوئی برائی کر رہا ہے آپ ساکن بیٹھے میں یوں سمجھ دیں ٹھیک ہے مزاقن ہے the condition in which system is not undergoing any change is called a state of the system آپ نے کنٹینر میں gas رکھ دی ہے بس وہ پڑھی بھی ہے صحیح ہے تو وہ system کی کیا ایک state state میں ہوتا کیا ہے ایک state میں pressure volume temperature اور internal energy کی value change نہیں وہ کیا ہوتی ہے fix صحیح ہے اگر ہمیں پتہ چلانا ہے کہ ہم اس کو state consider کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں ہم pressure دیکھیں volume دیکھیں temperature دیکھیں اور internal اگر ان کی value change نہیں piston internal energy کی کوئی نئی values آئیں گی وہ کیا کل آئیں گی final state کی value تو جب آپ initial state سے final state میں جا رہے ہوں گے یا تو ان سب میں change ہو رہا ہوگا یا کسی ایک میں change ہو رہا ہوگا یا کسی دو میں change بہرحال یہ state variables یہ کیا ہے state variables ہیں ٹھیک ہے جب آپ process کرا رہے ہوتے تو ان کی value change ہو رہی ہوتی ہے process کے شروع میں اور process کے آخر میں ان کی value change انہی کو state کہتے ہیں انہی کو کیا کہتے ہیں بھائی state کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ بڑے important concepts ہیں اس کو یاد رکھیں next lecture انشاءاللہ عید کے بعد ہوگا آپ کی چھٹیاں سر نے آپ کو بتا دی ہوں گی پیر تک